بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے محمد غزنفر اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شیری استرحات شیری استرحات میں پانچ نمبر کا سال اول میں سوال آیا کرتا ہے جس میں مطلع، مقتہ، ردیف اور کافیہ کے حوالے سے ایم سی کیوز یا کسیر الانتخابی سوالات جو ہیں اس میں دیئے جاتے ہیں آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مطلع مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے تلو ہونے کی جگہ یا جہاں سے کسی چیز کا آواز ہو ابتدا ہو اسے مطلع کہتے ہیں مشرق، چاند یا سورج نکلنے کی جگہ کہ جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ سورج تلو ہوتا ہے تو دن کا بقائدہ آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے اسی طرح فضاء اور آسمان بھی مطلعی کے معنوں میں شمار ہوتے ہیں یہ اس کے لفظی معنی ہے اور دوسرے اس کے استلاحی معنی ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مطلع جو ہے وہ خالصتاً ایک شیری اسطلاح ہے جس میں اسطلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ غزل اور قصیدے کا وہ پہلا شیر جس میں قافیہ اور عدیف کی پابندی کی گئی ہو اسے مطلع کہتے ہیں اگر اس کو اور آسان کر دیں تو عام طور پر غزل اور قصیدے کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا کہ مطلع جو ہے وہ کسی بھی چیز کے آغاز کا نام ہے تو غزل جو پہلا شیر ہے وہ پوری غزل کا ایک ابتدا ہوتی ہے اسی وجہ سے اسے مطلع کہتے ہیں مطلع کے دونوں مصرہ مطلع کے دونوں مصرہ شیر میں چونکہ دو مصرے پائے جاتے ہیں اس لیے شیر کے غزل کے پہلے شیر کے دونوں مصرہ ہم کافیہ ہوں گے اور ہم ردیف ہوں گے کافیہ اور ردیف کے حوالے سے ہم اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں بات کریں گے تاہال آپ کے لئے جانا ضروری ہے کہ مطلع میں کافیہ کا ہونا شرط ہے اگر بن فرز عمل کافیہ مطلع میں نہیں پائے جاتا تو وہ پہلا شیر کہلائے گا نہ کہ مطلع جبکہ مطلع میں مطلع میں ردیف کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے اگر غزل کے پہلے شیر میں کافیہ پائے جاتا ہے اور ردیف نہیں پائے جاتی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ شیر مطلع نہیں ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مطلع میں کافیہ ہونا لازم و ملزوم ہے جبکہ ردیف کا ہونا یا ردیف کا نہ پائے جانا یہ لازمی شرط نہیں ہے اس لیے ہم مطلع کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلع غزل یا قصیرے کا وہ پہلا شیر ہے جس میں ردیف اور کافیہ کی عام طور پر پابندی کی جاتے ہیں اگر ہم ان کی مثال کے حوالے سے بات کریں تو جیسا کہ پہلا شیر ہے یہ نا تھی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا یہ نا تھی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا اس شیر میں یار اور دوسرے مصرہ میں انتظار جو کہ کافیہ کی شکل میں ہے یہ موجود ہے اس سبب سے ہم اس شیر کو مطلع کہیں گے اسی طرح دوسرا شیر مثال کے طور پر حاضر ہے کہ عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا اس دوسرے شیر میں اب دیکھیں گے کہ لفظ کب اور دوسرا جب کب اور جب جو ہیں یہ کافیہ ہیں اور کافیہ ہونا مطلع مطلع میں شرط ہے اس سبب سے ہم اس شیر کو سن دیں گے کہ یہ مطلع کا شیر ہے اسی طرح تیسرا شیر ملاحظہ ہو دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس شیر میں اب گوھر کریں کہ کافیہ ہونا چون کے شرط ہے تو کیا اس کے دونوں مصروں میں کافیہ کی پابندی برتی گئی ہے یا نہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا اور دوا ان دونوں میں کافیہ پائے جاتا ہے اس سبب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیر مطلع کا شیر کہہ جاتا ہے اسی حوالے سے مطلع کی ایک آخری مثال کے حوالے سے ایک شیر ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اس شیر کے اگر پہلے مثال میں دیکھیں لفظ روتا استعمال ہوا ہے جب دوسرے مثال میں لفظ ہوتا استعمال ہوا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں مثال میں کافیہ ہونا جو شرط ہے پائے جاتا ہے اس سبب سے ہم اس شیر کو بھی مطلع کا شیر کہہ سکتے اس پورے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا اس کا ایک بار دوبارہ جو ہے وہ میں آدھا پیش کر دیتا ہوں کہ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مختلف معنی ہے کہ تلو ہونے کی جگہ ابتدا یا جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو چاند یا سورج کے نکلنے کی جگہ اور آسمان شیری اس طرح میں ہم غزل اور قصیدے کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں آپ کے لئے جانا ضروری ہے کہ غزل اور قصیدے میں کیا فرق ہے تو غزل اور قصیدے میں یہ فرق ہے کہ غزل اور قصیدہ جو ہے وہ لفظ قصدن سے نکلا ہے جس کو ارادتا یا جان بوچ کر تحریر کیا جاتا تھا اور یہ بادشاہوں کے دور کی ایک اسطرح تھی بادشاہوں کے زمانے کے ایک شیری اسطرح ہے جس میں شورہ حضرات بادشاہوں کے قصیدے ان کی تعریف ہی کیا گئتے ہیں قصیدے میں بھی جو پہلا شیر ہے اس میں قافیہ اور عدیف کا احتمام بڑھتا جاتا ہے اور غزل کے پہلے شیر میں بھی مطلع میں قافیہ اور عدیف کا احتمام بڑھتا جاتا ہے اسی سبب سے غزل اور قصیدے کے پہلے شیر کو مطلع کہا جاتا ہے ہم اگلے لیکچر میں مقتہ کے حوالے سے بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ